عرصہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس میں وفاق کا کوئی اثر انداز نہ ہو وزیر اعلیٰ سن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ نگرا حکومت میں ایک آرڈیننس آیا تھا جس میں ترمیم کی گئی ہے کہ وفاق کا ایک نمائندہ عرصہ کا نمائندہ ہوگا انہوں نے کہا کہ کل ہماری کابینہ مکمل ہو گئی ہے کل کابینہ کو بھی امن وامان پر بریفنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو سپورٹ ہے دوہزار سولہ میں پہلی بار وزیر اعلیٰ بنا اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ تعلقات بہت خراب تھے میں نے اس وقت آصف زرداری سے پوچھا کہ بین کے ساتھ کیسے کام کروں آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آپ صوبے کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ ملے اور کام کریں مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے لیے کام کریں علی امین گنڈاپور اپنے حق کے لیے ضرور آواز بلند کریں ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال تسنلی بخش ہے نگرہ دور میں امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے امن و امان کی صورتحال ہماری پہلی ترجیح ہے امید ہے ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نئے وزیر خزانہ اہم کردار ادا کریں گے میں انٹر بورٹ چیرمن نسی میمن کے معاملے کو دیکھ رہا ہوں میں اپنا یونیورسٹی این بورٹس کا ابھی کوئی وزیر نہیں میں ہی اسے دیکھ رہا ہوں